موسیقی آدھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئین اینڈ چینل میں افشاہ جبین پیش ہے اب تک کی اہم خبریں چیپ منسٹر چندر شکر رو نے میرچلزلے میں دھرنی پوٹل کا رسمی طور پر آغاز کیا جس کا مقصد ریجسٹریشن کے شفاف طریقہ سے خدمات فراہم کرنا ہے دھرنی پوٹل کے اجرا سے قبل کیسی آن نے خصوصی پوجہ کی چیف سیکریٹی سومش کمار، زلہ کلیکٹر، ونکٹیش ورلو، وزیر ملہ ریڈی اور دگر خیادین ریوینیو کے اہدے دار اس پروگرام میں موجود تھے جب میرچلزلے کے مدو چندلہ پلی میں منقض ہوا تھا اس کے ساتھ ہی ریاست پھر میں زرائی اور غیر زرائی ارازیات اور جائدات کے ریجسٹریشن کے عمل کا آغاز ہو گیا تحصیل داروں کو جوائن ریجسٹرار کے اختیارات دیے گئے ہیں جو زرائی ارازی کا ریجسٹریشن کریں گے اسی طرح غیر زرائی ارازیات اور جائدات کا ریجسٹریشن سب ریجسٹرار کے ہاتھوں عمل میں آئے گا وزیراعلا کی جندش کر رہو نے دھنی پوٹل کے آغاز کے بعد خطاب کرتے ہوئے بتائے کہ آج کا دن تلنگان عوام کے لیے تاریخی دن اس لیے ہے کہ دھنی پوٹل کے ذریعے اٹھاون ریاست کی ایک کروڑ پینتالیس لاکھ اٹھاون ہزار اکر ارازی کا ریکارڈ جمع کیا گیا جس کے ساتھ ہی آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں سمارٹ فون کے ذریعے اپنی ارازی کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں تھنی پوٹل میں ڈیجیٹل میکننز کا استعمال کرتے ہوئے سروے کے ذریعے ریکارڈ جمع کیا جا رہا ہے اور وقت جائدادوں وہ ارازیات کا مکمل طور پر تحفظ کیا جائے گا آج کے بعد نہ تو اوقافی ارازیات اور نہ ہی انڈومنٹ ارازی کا قبضہ نہیں ہوگا اور نہیں ارازیات کو فروق کیا جا سکے گا کسی بھی قسم کا قرضہ لینے کے لیے درخوص دینے کی ضرورت پڑے گی انہوں نے بتایا کہ ٹی آر ایز نے عوام سے سنیرہ تنگانہ دینے کی وجہ جو بات کہی تھی اسے پورا کرتے ہوئے چوبیس گھنٹے برقی سربراہ کر رہی ہیں مشین بھگر تک کے تحت پانی سربراہ کیا جا رہا ہے فلائز کی مات کے لیے بڑے پیمانے پر بجب مقتص کیا جا رہا ہے مستقبل میں بھی مزید اقدامات کیے جائیں گے اس تقریب کو ریاست وزیر ملہ ریڈی نے بھی مخاطب کیا مستقبل میں 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 بھی مخاطب کیا موسیقی وزیر اینا کیج اندر شکر روکی دکتر و سابق نکون پارلیمنٹ نظام آباد کے قویتہ نے جو نظام آباد لوکل حلقے سے خانون ساز کانسل کے لیے منتقب ہوئی ہیں آج صدر نشین خانون ساز کانسل گوتا سکندر ریڈی کے چیمبر میں بحیثیت رکن حلف لیا اس موقع پر کانسل کے چیرمن گوتا سکندر ریڈی کے ساتھ وزیر ویمولا پریشانت ریڈی نظام آباد ظلائی ممبران اور ایمیل سی نے ایمیل سی قویتہ کو مبارک بات پیش کی واضح ہے کہ اس ماہ کی نو تارکھ کو منقد ہوئے نظام آباد بلدیاتی ادارہ ایمیل سی کے زمن دقابات میں قویتہ نے 88 فیصد اوٹو سے کامیابی حاصل کی جبکہ قویتہ نے 2014 سے 2019 تک نظام آباد کے رکن پارلیمنٹ کی حصے سقدمات انجام دی انہوں نے تلنگانہ بیداری کی سوسائیٹی قائم کی اور دنیا بھیر میں بدکمہ فیسٹیول اور تلنگانہ ثقافت کو عام کیا کی امیل سا من جانباز راکر راکر اوٹ ٹرین بیادی شکمیتہ راکر اوٹ ٹرین بیر کارگر آسان جانبتہ جانباز راکر اوٹ ٹرین بیرڈی ایمیل ساموٹ ٹرین بیاریم ہام وچائی راکر سای پیدہ جانباز راکر سوں گا آبابی راکر راکر ہم یمانی صعب راکر دنیا گڑی شکریم موسیقی 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 اس وقت کیٹی آر نے وعدہ کیا تھا کہ وہ رتنا نگر بستی سے متصل ریٹائننگ دیوار تعمیر کرواتے ہوئے سیلاب کے پانی سے بچنے کا مستقل حلق کے لیے اقدمات کریں گے اس سلسلے میں میر اور ایم ایل اے نے دورہ کیا اور حسین ساگر سے محسنتی تک واقع نالک کی ترقی کے لیے اٹھائے جانے والے اقدمات پر تبادلہ خیال کیا وزیر خزانہ حریش راو نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کیسیان نے ریاست کے ہر کسان کو ریتو بندو سکیم کے تحت رقم دیتے ہوئے کسان کو زمین کا مالک بنا دیا ہے وزیر حریش راو نے دوبا کا حلقے کے زمین انتقابات کے موقع پر دوگٹا مندل گھنپور میں انتقابی مہم چلائی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت وہ واحد حکومت ہے جو کسانوں کو میاری اور مفت برقی سربراہی کو یقینی بنا رہی ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی زیر قیادت والی ریاستیں مفت برقی فراہم کرنے قاسر ہیں گزستہ میں مختلف سیاسی قیادین جب ووٹ مانگنے کے لیے دیہات میں آئے تو پواتین نے خالی پانی کے گھروں کو لے کر اتجاج کیا اور پینے کے پانے کے مسئلے کو حل کرنے کی اپیل کی ہر اشراعہ نے واضح کیا کہ دوبا کا کی ترقی صرف ٹی آر ایس ہی ممکن ہے صدر ریاستی بی جے پی ورکون پارلیمنٹ بی سنجے جمعیرات کے روز دوبا کا اسمبلی حلقے کے زمین انتقابات میں ریالی کو خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کیجند شکر روہ کو چیلنج کیا کہ وہ دوبا کا چورستہ کے پاس کھلے آن مباحث کے لیے سامنے آئیں انہوں نے بتایا کہ ٹی آر ایس بی جے پی امیدوار رگو نندن سے قوف کھار رہی ہے اس لیے ان پر پیسے تقسیم کرنے کا جھوٹا پروپوگنڈا کر رہی ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ کیجند شکر روہ پر الزام آیت کیا کہ یہ دوبا کا اسمبلی حلقے میں اس لیے انتقابی مہم میں حصہ نہیں لے رہے کہ وہ گزیستہ انتقابات میں آپ کے بچوں کو ڈاکٹر کلیکٹر انجینئر بنانے کا اور ڈبل بیڈروم دینے کا وہ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا اس لیے وزیر اعلیٰ اپنا موں چھپا رہے ہیں خی cada ambage ڈبل بیڈروم دینے کا تو دینے کیا Nimisko موسیقی 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 ڈبل بیڈ رومز مکانات کی لس طلب کی جس پر ڈی سی مینے کمار نے وزیر کو گالیاں دی اور ان دونوں کے درمیان گفتگو کی آڈیو واتس اپ گروپس میں وائرل ہوئی ہے جس کے بعد مینے کمار کا تبادلہ کے لیے جانے کی اطلاعات ہیں ہندوستانی قلعہ جانچ انجنسی اسرو سات سپنبر کو تین بجے دوپیر آدھا پردیش کے زلے نے لور کے سری ہری کوٹا کے ستیج دھون قلعہ مرکز سے پی ایس ایل او سے انچاس کے ذریعے ای او ایس ان سیٹلائٹ اور دگر نو سیٹلائٹ کو چھوڑے گئے اسرو نے اس مصوص میں کیے گئے ٹویٹ میں یہ اطلاع دی تاہم اس نے یہ بھی واضح کیا کہ ان سیٹلائٹ کو چھوڑا موسمی حالات پر منحصیر ہوگا یہ ہندوستانی پولار سیٹلائٹ لانچ وحیقل کا ایک کامن وام مشن ہوگا ای وی او ایس ون زمین کا مشاہداتی سیٹلائٹ ہوگا جس کا مقصد ذرائط جنگلاتی علاقوں اور ڈیزراسٹر مینجمنٹ میں تاؤن ساتھ ہی دگر سارفین کے سیٹلائٹ بھی ہوں گے جو نیو انڈیا ایپس انڈیا لیمیٹیٹ ان ایس آئی ایل محکمہ قلعہ کے تجارتی معاہدے کے تحت چھوڑے جائیں گے کوویڈ نائنٹین وبا کے رسولوں کے پیشن ازر سری ہری کوٹا میں میڈیا کو اجازت نہیں رہے گی ان سیٹلائٹ کو چھوڑے جانے کے مقصد پر اس کا مشاہدہ ممکن نہیں ہوگا کیونکہ اس رو کی لانچ پیونگ گیلری بند رہے گی تاہم ان سیٹلائٹ کو چھوڑے جانے کا مشاہدہ برائے راست اس رو کی ویب سائٹ یوٹیوب فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے کیا جا سکتا ہے ریاستی پنچائت راجدہی ترقی کے وزیر ایرابلی دیا کر رو نے زلہ ورنگل کے ذریعے مارکٹ میں روی کی قریداری مرکز کا افتدہ انچان دیا اس موقع پر وزیر ایرابلی دیا کر رو نے قطاب کرتے ہوئے کہا کہ مشتری کا اسلام میں نوٹیفکیشن کے ذریعے ملو میں مراکز قائم کرتے ہوئے آج سی سی آئی کے ذریعے قریداری شروع کی گئی ہے کسانوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کپاس کو سی سی آئی کے میار کے تحت کپاس کے ذریعے کے مارکٹ میں لائیں روی میں نمی کا تناسب بارہ فیصد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ روی کو اچھی طرح کش کر کے بازار لیا جانا چاہیے وزیر نے واضح کیا کہ حکومت سال کے آخر تک کسانوں سے قریداری کرے گی حکام نے روی قریدنے والے مراکز پر کاشتکاروں کو مشورہ کیا کہ ہم اہنگی سے کام کریں تاکہ کسی قسم کی تکلیف نہ ہو کلین مجلس تعمیر ملت کے اکیت ترمی سالانہ جلس رحمت العلمین سے عالمی شہریہ تیافتہ علماء کرام جن میں شیخ الاسلام تاہر القادری علماء قیمال الزمان قانع آزمی سیکریٹری جنرل ورلڈ اسلامی مشن لندن مفتی آزم آسٹریلیا علام امام عبدالقدوس اور مبلغ جنوبی افریقہ شیخ فقر الدین عویسی کے علاوہ کئی عالمی ماہرین اسلامی تعلیمات آن لائن خطاب کریں گے کوویڈ نائنٹین کے بائیس پابندیوں کے پیش نظر جلسے کا محدود پیمانے پر انعقاد عمل میں لائے جارہا ہے اور صرف مدعوین کو شرکت کی اجازت ہوگی انشاءاللہ یہ گلوبل نیٹی ہو جائے گی کیونکہ اس میں جو شرکہ ہیں جو ماہرین اپنے معلومات سے ہم کو مصطفی کریں گے اس میں سے اگر ہی جو قدوہ ہے جو کیلو ٹیڈرے سے حضرت طارق القادری صاحب طاہر القادری صاحب جو میناج و قرآن کے سرپرست ہیں ملکہ ہوگا ساتھ کا ساتھ آسٹرییا سے مولانا قدوس اور عزیری جو آسٹرییا کے گرانڈ موکتی رہ چکے ہیں وہ اپنے معلومات سے ہم کو مصطفی کریں گے امریکہ سے نوجوان عالم جنا فقور دیو ریزی صاحب بیج میں شریف کریں گے دوسرے دن اب تک کے لئے اتنا ہی دیکھ دیں گے آئین این چینل خدا حافظ موسیقی